نمسکار زی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں عدتی عوستی شام کے ساہے چھ بجنے والے ہیں اور وقت ہو گیا ہے نئے بھارت کے 2020 کا جس میں سب سے پہلی خبر نربیا کیس سے جڑی ہے نربیا کیس میں دوشیوں کے لیے آج ایک بار پھر ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا ہے مطلب یہ کہ نربیا کے قاتلوں کے لیے فانسی کی نئی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے ڈلی کے پٹھیالا ہاؤس کوٹ نے آج تیسری بار تاریخ دی جس کے مطابق اب تین مارچ کو صبح چھ بجے نربیا کیس کے چاروں دوشیوں کو فانسی دے دی جائی نربیا کیس کے چار دوشیوں کے پانسی کی سزا آج تیسری بار تیہ کر دی گئی فانسی کی سزا اگلے آرڈر تک ٹالنے کا آدیش دینے والے پٹھیالا کوٹ میں آج اس ماملے پر سنوائی ہوئی اور کوٹ نے تین تاریخ کو صبح چھ بجے سبھی چار دوشیوں کو فانسی کی سزا دینے کا آرڈر جاری کر دیا کوٹ کے اس پیسلے سے نربیا کے پریوار کو ایک بار پھر انصاف ملنے کی امید ملی ہے نربیا کے پریوار کی وکیل کے مطابق اس بار کانونی ہتھکنڈے سے فانسی کو ٹالنا ممکن نہیں ہے ہالانکہ دوشیوں کے وکیل کے مطابق اب بھی کئی طرح کے کانونی وکلپ دوشیوں کے پاس بچے ہیں نربیا کےس میں دوشیوں کو جلد فانسی دینے کے لیے سپریم کورٹ تک میں گوہا لگائی گئی ہے پریقشاوں میں نکل روکنے کے لیے اس بار بیہار میں بہت کڑے نیم قائدے بنائے گئے ہیں آج سے بیہار میں دس وی کی پریقشا شروع ہوئی ہیں پریقشا سینٹر پر پہنچے چھات اس وقت حیران رہ گئے جب انہیں جھوٹے اتار کر پریقشا ہال بھی جا گیا بیہار کے الگ الگ پریقشا سینٹر پر آج جھوٹوں کی لائن دیکھنے کو ملی ایسا لگ رہا تھا جیسے پریقشا ہال میں بھگوان کی پوجا کا آیوجن ہے ایک طرف لائن سے گھڑیاں رکھی تھی کسی کی جیب میں موبائل پون نہ ہو اس لیے ہاتھ سے جیبوں کی تلاشی لینے والے بھی تینات تھے اگر کوئی ٹوپی لگا کر پہنچا تھا تو چیکنگ کرنے والوں کو اس سے بھی آپت پی تھی بیہار کو نکل مکت بنانے کے لیے یہ نیم قائدے لاغو کیے گئے ہیں پریقشا دینے جو چھاتر چپل پہن کر آئے تھے انہیں تو جانے دیا گیا لیکن جھوٹے والوں کو جھوٹے اتار کر ہی انٹری ملی بیہار میں میٹریک یعنی دتوی کی پریقشا شروع ہوئی ہے پہلے دن چیکنگ اتنی سکت تھی کہ چھاتر اور ابھیبہ وقت دونوں حیران رہ گئے تذکر بھی اب کیا کیا طریقے استعمال کرنے لگے ہیں ڈلی ائرپورٹ پر ایک شخص نے نوٹ چھپانے کے لیے غزب کی جگہ خوجی پرفیوم کی بوتل میں نوٹ چھپایا وشواس نہیں ہوتا تو یہ روپورٹ دیکھئے پرفیوم جو نوٹ سپری کرتا ہے خوشبو نہیں ڈلی میں ائرپورٹ پر کچھ ایسے ہی پرفیوم کی بوتل ملی جس سے خوشبو نہیں نوٹ نکلنے لگے پولس نے ائرپورٹ پر 42 لاکھ کے ودیچی کرنسی کے ساتھ محمد ارچی نام کے شخص کو گرفتار کیا جس نے پرفیوم کی بوتل اور پیکٹ میں نوٹ چھپا رکھے تھے دیکھئے کیسے ایک پرفیوم کی بوتل سے نوٹ نکل رہے ہیں پولس نے محمد ارچی کو دلی کے آئی جی آئی ائرپورٹ کے ٹرمینل 3 سے گرفتار کیا محمد ارچی کے پاس سے 1,97,500 سعودی ریال اور 2,000 کوئیتی دینار ملے تسکری کی اس نئی ترکیب سے پولس بھی حیران پھلحال کسٹم کے ادھکاری محمد ارچی سے پوچھتاچ کر رہے ہیں کل یعنی رویوار کو برادسی میں پردان منتری مودی نے بھگوان شیف کے تین تیٹس تھلو کو جوڑنے والی مہاکال ایکسپریس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا شیف بھکتوں کی خوشی کے بیچ اب اس پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے آج آستہ سے جڑی اس ٹرین کی پوری خبر آپ کو دکھاتے ہیں آج صبح اندور ریلویس سٹیشن پر شیف بھکت مہاکال ایکسپریس کا فواگت کرنے پہنچے تھے ٹرین کے اندر ایک برد بھگوان شیف کے لیے ریزرف تھا اس لیے بھکتوں کی آستہ اور بڑھ گئی ہے یہ ٹرین 20 فروری سے عام لوگوں کے لیے شروع ہوگی لیکن دھرم کے نام پر سیاست کرنے والوں میں مدے کی تلاش کی اتنی ہڑ بڑی ہے کہ انہوں نے اس ٹرین پر بھی راجنیتی شروع کر دی ٹرین میں بھگوان کے نام پر ایک برد کرنے پر اسوزدین اویسی نے پردان منتری کو ٹیک کر کے سمویدھان کی پرستاونا ٹویٹ کی ہے اویسی نے سمویدھان میں سبھی دھرم کے لوگوں کو سمان ادھکار دیے جانے کے مدے پر سرکار پر نشانہ سادھا ہے مہاکال ایکسپریس ابھی ٹرائل رن پر ہے اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے آپ کو 20 فروری سے پہلے کی ٹیکٹ نہیں ملے گی اُدھ گھاتن کے لیے آئی آر سی ٹی سی نے کئی تیاریاں کی تھی ٹرین کو پولوں سے بھی سجائے گیا تھا لیکن اویسی نے ٹرین کے بارے میں پوری جانکاری لیے بغیر ہی سیاست شروع کر دی کیسے آپ کو دکھاتے ہیں اپنی اگلی رپورٹ میں نام مہاکال ایکسپریس نام پر اویسی کو کوئی آپتی نہیں ہے ٹرین ان شپ بھکتوں کے لیے ہے جو کاشی میں بابا وشونات کے شہر سے اُدھ جین مہاکال اور اومکاریشوار جانا چاہتے ہیں اویسی کو اس بات پر بھی کوئی آپتی نہیں اویسی کو آپتی ٹرین کی ایک برپ بھگوان شپ کے نام پر آرکشت کرنے پر ہے کوچ کے اندر ہی اس طرح سے مندر بنایا گیا ہے کیونکہ اس میں اتھک تر لوگ لیکن اویسی کو پوری سچائی کا پتا نہیں ہے یا پھر انہوں نے پتا لگانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے مہاکال ایکسپریس کے اوڈھ گھاٹن میں جیسے کئی دوسری سجاوٹ کی گئی تھی اسی طرح ٹرین کی بہتر بھوشش کے لیے اس میں بھگوان شپ کو بھی ایک برپ دی گئی تھی یہ ویوستہ صرف پہلے دن کے لیے تھی آئی آر سی ٹی سی نے ساپ کر دیا ہے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کی کسی بھی چیز کی شروعات بھگوان کی پوجا کے ساتھ ہی ہوتی ہے لیکن اویسی کو اتنی ہڑ بڑی تھی کہ انہوں نے اس پر بھی بانٹنے کی راجنیتی کرنے کا موقع تلاش لیا شاہین باک کے ڈرامے کا دی اینڈ کم ہوگا اس کا جواب ابھی بھی ملنا باقی ہے لیکن آج سپریم کورٹ نے شاہین باک کے مسئلے پر سنوائی تھی اور سب سے بڑی عدالت نے شاہین باک کے پردرشن کاریوں سے بات کرنے کے لیے وارتہ کار کو نیو عدالت نے دلی سرکار دلی پولس اور کیند سرکار سے پردرشن کاریوں کو ہٹانے کے آپشنز پر چچھا کرنے اور ان سے بات کرنے کے لیے کہا ہے لیکن آج شاہین باک پر سپریم کورٹ نے جو کڑی ٹپڑی کی ہے وہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بیروت کا عدیقار ہے لیکن راستہ بند کرنے کا نہیں ہے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اگر ہر کوئی سڑک پر اترے گا تو کیا ہوگا نیام کے مطابق پردرشن کی جگہ جنتر منتر ہے کورٹ نے کہا کہ یہ جن جیون تھپ کرنے سے جڑا مسئلہ ہے اگر ایسے ہی پردرشن ہوئے تو کل پورا شہر ہی بلوک ہو جائے گا لوگ تنکر میں ابھی ویکتی کی ایک سیما ہوتی ہے پردرشن کی وجہ کتنی بھی واجب ہو سڑک جام نہیں کی جا سکتی اب اس پورے معاملے پر اگلی سنوائی چوبیس فروری کو ہوگی اور جھارکھن میں ایک عدت آدیواسی چہرے کی تلاش کر رہی بی جے پی کو بابولال مرانڈی کے روپ میں ایک ایسا میتہ مل گیا ہے جو جھارکھن کی راجنیتی کا جانا مانا نام ہے بابولال مرانڈی کی آج گھر واپسی ہو گئی ہے جھارکھن کی پہلے مکھی منتری بابولال مرانڈی چودہ سال کے لمبے وقت کے بعد بی جے پی میں شامل ہو گئے آج رانچی میں گریہ منتری امیت شاہ کی موجودگی میں بابولال مرانڈی کی پارٹی جھارکھن وکاس مورچہ کا بی جے پی میں ولی ہو گیا اس موقع پر امیت شاہ نے کہا کہ جب دو ہزار چودہ میں وہ بی جے پی کیا دھیاکش تھے تب ہی سے چاہتے تھے بابولال مرانڈی بی جے پی میں آئے مانا جا رہا ہے کہ پارٹی میں واپسی کے بعد بابولال مرانڈی کو بی جے پی میں بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے بابولال مرانڈی نے بی جے پی میں گھر واپسی پر کہا کہ انہیں پد کی لالسہ نہیں ہے بابولال مرانڈی نے دو ہزار چھے میں بی جے پی سے الگ ہو کر جھارکھنڈ وکاس مورچہ کے نام سے نئی پارٹی کا گٹھن کیا تھا جاپانی تٹ پر کھڑے ڈائمن کروز شپ پر موجود امریکیوں میں سے چالیس لوگ کرونا سے پیڑت پائے گا ہیں امریکہ کے برشت افسروں نے اس کی پشتی کرتے ہوئے کہا کہ ان یاتریوں کو کروز سے نہیں نکالا جائے گا اور ان کا جاپان کے اسپطالوں میں ہی علاج ہوگا چین میں کرونا سے مرنے والوں کا آخرہ 1770 پار کر گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چین کے ہوئی پرانت میں 105 لوگوں نے کرونا سے دم توڑ دیا اور مدھی پردیش میں اب پانی کو گندہ کرنے پر جھیل ہو سکتی ہے نئے قانون کے مطابق ندی تالا پھوئے کے بھیتر پورا کچھرہ ڈالنا یا کسی بھی طرح سے گندگی پھیلانا اب جرم بن گیا ہے مدھی پردیش سرکار اپنے راجے میں سبھی لوگوں کو ساف پانی دینے کو سنشت کرنے کے لیے Right to Water Act لانے جا رہی ہے اس کے تحت پانی سپلائے کرنے والی سنسٹھاؤں کو مانکوں کو پورا نہیں کرنے پر پانچ ہزار روپے جرمانہ بھرنا ہوگا گندہ پانی سپلائے کرنے پر نگریہ نکھائے اور گرام پنچائتوں کو بھی جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ سارواجنک جگہوں پر موجود پانی کے سروت کو گندہ کرنے والوں کو 18 مہینے کی جیل کے ساتھ ایک لاکھ روپے کا جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے قانون لاغو ہونے کے بعد مدھی پردیش میں ندی، تالاب کواں یا پوکھر میں گندگی پیلانے والوں کو جیل جانا پڑے گا اور دو دنوں کے بھارت دورے پر آ رہے امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرم تاج محل کا دیدار کرنے آگرہ بھی جائیں گے ٹرم پتنی ملینیا کے ساتھ تاج محل دیکھنے آ رہے ہیں تاج محل کو دیکھنے خاص مہمان امریکہ سے آ رہے ہیں وہ مہمان کوئی اور نہیں دنیا کے سب سے طاقتور دیش کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ ہے ٹرمپ محبت کی نشانی کا دیدار کریں گے پتنی ملینیا کے ساتھ تاج محل کے آگے بیٹھ کر پوٹو بھی کھچائیں گے چوبیس فروری کو ٹرمپ دو دن کے دورے پر بھارت پہنچ رہے ہیں اس دوران ڈانلڈ ٹرمپ پتنی ملینیا کے ساتھ تاج محل کا دیدار کرنے آگرہ جائیں گے یہاں وہ قریب دو گھنٹے رکھیں گے ٹرمپ شاہ جہاں ممتاز کے پیار پر آدھارت تاج محل کو دیکھیں گے ان کے ٹھہرنے کا انتظام تاج محل کے پاس ہی ہوتل امر ویلاس میں کیا گیا ہے ٹرمپ کے آگرہ دورے کو لے کر تیاریاں زوروں پر ہیں سوندریہ کرن اور صاف سفائی کا کام یہاں پر چل رہا ہے ایکل ابھیان کے پریورتن کمبھ میں آج مکھے اتھتی کے طور پر یوپی کے مکھے منتری یوگی آدھتنات پہنچے سی ایم ایکل ابھیان کی تاریف کہتے نظر آئے کہ اس کے ذریعے سرکار کی یوجنائیں آم لوگوں تک پہنچ رہیں ایکل ابھیان کے پریورتن کمبھ کے دوسرے دن مکھے منتری یوگی آدھتنات کارکرم میں پہنچے دیش کے الگ الگ راجیوں میں شکشہ ابھیان چلانے کے لیے سی ایم یوگی نے ایکل سنستہ کی تاریف کی ایکل سنستہ دیش کے گرامیڈ علاقوں میں اب تک ایک لاکھ سولہ ہزار سکول کھول چکا ہے اب ان بچوں کو تقنیقی شکشہ بھی مل سکے گی کیونکہ ایکٹی یو یعنی ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام ٹیکنیکل یونیورسٹی نے ایکل سنستہ کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے ایکل نے تو پچھلے تیس ورشوں سے جو آج سرکاریں کام کر گئی ہیں اس کام کو تیس ورشوں سے ایکل ونواسی شتروں میں یہ کاریت کر رہا ہے اس سمجھوتے کے بعد اب گاؤں کے بچوں کو بھی تقنیق سے جڑی شکشہ مل سکے گی ایک آس کے لیے تو یہ میل کا پتھر ثابت ہوگا ہی کیونکہ ٹیکنولوجی وہ بھی نئے بیجانیکوں کے ساتھ سیدھے گاؤں پہنچے گی گاؤں کے ساتھ جڑیں گے گرامواسیوں کی سمسیاں کو اب سمجھیں گے تو ان کا من بھی سانبوت سے بھرے گا اور گاؤں دیش کی مٹی کے ساتھ جڑنا ان کے لئے آسان تین دن کے اس دیش ویعاپی کاری کرم کے سماپن میں رکشہ منتری راجنات سنگھ بھی آئیں گے جیپ آف دیفرنس ٹاف جنرل بپن رابط نے کہہ دیا ہے کہ دیش کی پہلی جوائنٹ اے دیفرنس کمانڈ اس سال کے آن تک تیار ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی وائیو سینہ کے سب ہی پائٹر جیٹ کی ٹریننگ گوالیر اے بیس پر ہوگی وہیں سوتوں کے مطابق جمہو کشمیر کے لئے الگ پیٹر کمانڈ بنایا جا سکتا ہے اور مگھالے کے امروئی میں بھارت اور بانگلہ دیش کی سیماؤں کے بیچ چل رہا سنیوں تبھیاس پر ہوگی ہے امروئی میں تین پروری سے دونوں دیشوں کی سینہ یوں تبھیاس کر رہی بھی اب آپ کو کینڈریے کھیل منتری کرنڈ جیجو کا نیا انداز دکھاتے ہیں کھیل منتری اتراخنڈ کے گڑوال ویجن مستفت آلی ہل سٹیشن پہنچے یہاں انہوں نے جوانوں کے ساتھ پٹ انڈیا موومنٹ میں حصہ لیا کرنڈ جیجو نے آئی ڈی بی پی کے جوانوں کے ساتھ برف پر دور لگائی کھیل منتری نے سنو سکوٹر سے آلی کی برفیلی ڈھلانوں کی سیر بھی کی کرنڈ جیجو نے ٹویٹ کر یہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے لکھا اس دورے کا مقصد ایڈوینچر اور وینٹر سپورٹس کو بڑھاوا دینا ہے ایک چھوڑا سو بریک لیتے ہیں فورا نوٹنگے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سوادک ہے بی جے پی سانسد سانی دیول رویوار کو پنجاب کے گرداسپور میں اپنے سانسدی ایک شیطر کے کالج کے کارکرم میں شامل ہوئے اور چھاتروں کے ساتھ ڈانس بھی کیا اس ڈانس ویڈیو میں ان کے ساتھ کالج کی فیکلٹی اور سٹوڈنٹس بھی شامل ہوئے سانسد اور فلم سٹار سانی دیول نے نہ صرف ڈانس کیا بلکہ چھاتروں کے ساتھ خوب مستی بھی کرتے دیکھے اس دوران سانی دیول اپنی فلموں کے ڈائلوگ گولتے بھی نظر آئے اب بات چھترپتی شیواجی مہاراچ کی کرتے ہیں مہاراچری کے ناسک میں چھترپتی شیواجی مہاراچ کی جینتی کو بھووے بنانے کے لیے ساڑھے تیرہ فیٹ لمبی ایک تلوار بنائی گئی ہے اس تلوار کا بزن 123 کلو ہے ساڑھے تیرہ فیٹ لمبی تلوار کا ناورن آج کیا گیا تلوار کو بنانے میں دو مہنے کا وقت لگا ہے تلوار سٹیل لوہے کauپر اور پیتل کے استعمال سے بنائی گئی ہے چھترپتی سینہ سنگٹھن کے چھترپتی شیواجی مہاراچ کی جینتی منانے کے لیے اس تلوار کو بنبایا ہے آپ کو بتا دے کہ 19 فروری کو چھترپتی شیواجی مہاراچ کی جینتی ہے شنیوار کو بریٹن کے ہیترو ہوای اڈے پر ایک جہاز کو خراب موسم کی وجہ سے اترنے میں بہت سنگھرش کرنا پڑا بریٹن میں سیارہ توفان کو آنے سے جو مشکل آئی ہے اس کے بعد ڈینس توفان کی تیز ہواو نے ہوای یا تیات پر برا پربھاو ڈالا ہے اس بولیٹن میں فیلحال اتنا ہی بریک کے بعد ہوں گی کچھ اور خبر بہنے ریا مارسا